اسلام علیکم بہت خوشی ہے کہ مدارس جو ہے اس قابل ہوئے ہیں کہ آن لائن میٹنگ کر سکے دیکھیں ہمیشہ جو ہے جو رولنگ الیٹ کی زبان ہے وہ ہمیشہ اہم رہتی ہے مغلوں کے وقت میں فارسی تھی انگریزوں کے وقت میں انگریزی مگر اس زمانے میں جو کمپیوٹر کی زمان ہے وہ رولنگ الیٹ کی زبان ہے تو اسی وجہ سے جب ہم نے علیگر مسلم یونیورسٹی میں بریچ کو شروع کیا تھا دس سال ہو گئے تو تین چیزیں ہم پڑھاتے تھے انگریزی بغیر انگریزی کے آپ کمپیوٹر پہ کام نہیں کر سکتے انفارمیشن ٹیکنالوجی یعنی کمپیوٹرز اور سوشل سائنسز کیونکہ مجھے پورا یقین تھا کہ جو حافظ قرآن ہے الحمدللہ وہ کسی سبجکٹ کا ماہر ہو سکتا ہے اگر اس کو راستہ دکھلا دیا جائے تو اسی وجہ سے میں نے پروفیسر راشد شاد سے بات کی اور نے تین کیا کہ علیگر مسلم یونیورسٹی میں ہر سال سو تعلیم حافظ قرآن کا ایک قوس کیا جائے جو کہ ان کو تیار کرے کہ وہ یونیورسٹری کے انٹرنس ایگزامنیشن میں کامیاب ہو اور الحمدللہ اس کا جو ہے نتیجہ سو فیصد رہا ہے جو بریچ کاؤس کے ہمارے تعلیم تھے وہ کئی سبجکٹ میں کولفائے کر گئے خاص کر آپ کو تاجب ہوگا انگلیش آنرز لو تو آپ لوگ جو ہیں اپنے پہ بھروسہ رکھئے محنت کرئے اور پڑھئے دینی تعلیم آپ کو حاصل ہو گئی ہے مدرسوں میں بہت ضروری ہے کہ دینی تعلیم پر زور دیں مگر اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی تبدیلی کی ضرورت ہے مدرسوں میں دینی تعلیم اور اس کے علاوہ information technology اور انگریزی اور current affairs یعنی ہمارے جو مدارس ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے کوئے کے مینڈک کو کوئے سے نکلنے کے لیے بہت مشکلات پیش آتے ہیں تو اگر مدارس جو ہیں وہ انگریزی information technology اور current affairs سیکھیں گے تو انٹرنس میں ضرور قابل ہو سکتے ہیں مدارس جو ہیں جو مدرسے کے طالب ہیں جو حافظ قرآن ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ خالی امام اور موزن بنیں نہیں کیوں نہیں وہ فوج یا آئی ایس یا انڈین پولیس سروس میں شامل نہیں ہو سکتے بلکل ہو سکتے ہیں اگر ہم ان کو صحیح راستہ دکھلائیں modern education کا اور جب آپ bridge cost کر لیتے ہیں کامیاب ہو جاتے ہیں اور کسی course میں انڈین یونیورسٹی میں qualify کرتے ہیں تو آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے پرانے مدرسے میں جائیں ان لوگوں سے گفتگو کریں سمجھائیں کہ کیا فرق ہے modern education اور مدرسے کی education مدرسوں کی education جو ہے ضروری ہے میں خود مدرسے میں پڑھا جب میں بچہ تھا مگر اس کے بعد میرے والدین نے مجھے ایک انگلیش میڈین سکول میں بارڈنگ میں بھیجیا تو مجھے جو ہے بہت ہی فکر ہوتی ہے کہ ہمارے جو دین مدارس ہیں ان کے لیے آگے بڑھنے کے لیے راستے کھلیں آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ دینی تعلیم کے ساتھ آپ دوسرے سبجکس پڑھیں اور اگر آپ science اور mathematics پڑھ سکتے ہیں تو بہت ہی اچھا ہے science اور mathematics جو ہے وہ آگے بڑھنے کا طریقہ یعنی بہت ضروری ہے ہمارے بچوں کو mathematics یعنی سوال سے بہت ڈر لگتا ہے کوئی ڈر کی بات ہی نہیں یہ mental mental ہے آپ دیکھیں بڑھنے کے بچے جو ہیں گنت یعنی mathematics میں بہت تیز ہوتے ہیں تو engineering میں بھی ان کے لئے آسانی ہوتی تو آپ جو ہے science اور mathematics کی طرف توجہ دیجے اور پڑھئے انگریزی mathematics science information technology سرسید نے scientific society قائم کی تھی لیگر مسلم یونیورسٹی میں کیوں کیوں کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ہمارے قوم کے بچے جو ہیں وہ science کی طرف توجہ دیں جب تک آپ science کی طرف توجہ نہیں دیں گے جب تک inventions نہیں ہوں گے تب تک ہماری قوم جو ہے پچھلی رہے گی آپ یہودیوں کو دیکھیں چند یہودی ہیں مگر کتنے آگے نکل گئے ہیں کیونکہ انہوں نے بچپن سے ہی science mathematics انگریزی information پڑھی ہے ایک سو سو ایک سو سے زیادہ نوبل پرائز یہودیوں نے جیتے ہیں مسلمانوں نے پوری دنیا کے مسلمان جو کہ ان سے ہزار گناہ زیادہ ہیں تین نوبل پرائز جیتے ہیں خلق تو scientific bend of mind میند اور آپ ایک چیز میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں آپ کو ڈر نہیں لگنا چاہیے چیز اگر آپ ڈر ظاہر کریں گے تو گیدر بھی آپ پہ حملہ کرے گا تو ڈر آپ کے دل سے اپنے دل سے نکال دیجئے اتنا self confidence ہونا چاہیے کہ آپ ایک مدرسے کے حافظِ قرآن ہیں آپ میں اتنی طاقت ہے الحمدللہ اتنی مضبوطی ہے کہ کسی مشکلات کا سامنا کر سکتے ہیں اور کامیاب ہو سکتے ہیں یہ آپ کو اپنے دل میں بھروسہ ہونا چاہیے اور بھروسہ تب ہی آئے گا جب آپ اچھی طریقے سے حافظِ قرآن بنیں گے جب آپ اچھی طریقے سے modern subjects یعنی science English اور mathematics پڑھ لیں گے مجھے پورا یقین ہے کہ مدرسوں میں تبدیلی آ رہی ہے آپ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو bridge cost بھروس جو مدرسوں میں پڑھا رہے ہیں آپ لوگ قوم کی بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں آپ یہ خدمت جاری رکھئے اور اپنے مدرسوں میں جہاں کہیں بھی ہو آپ ہوں ہوں تھوڑی سی تبدیلی ضرور لائیے modern education 1857 سے پہلے مدرسے تو normal school ہوتے تھے دینی تعلیم بہت ضرورت تھی دینی تعلیم جو ہے قوم کو طاقت دیتی ہے اور اس کو وہ اہم سبجکٹ ہے موضوع ہے جس پہ بہت کوشش کرنی چاہیے مگر اس کے ساتھ ساتھ دنیا دین اور دنیا کی تعلیم ملا لینی چاہیے میں یہ میری یہ تمنہ ہے کہ میں حافظِ قرآن جو طالب علم ہیں وہ ایسے مقاموں پہ پہ پہنچے کہ وہ دوسروں کو نوکری دیں آپ کو نوکری دھونے والے نہیں بننا ہے آپ کو نوکری دینے والا بننا ہے آپ اس مقام پہ پہ پہنچیں کہ آپ دوسروں کا ٹیسٹ لیں اور دوسروں کو نوکری دیں مضبوط ہماری قوم تب ہی ہوگی جب حافظِ قرآن ان پوزیشنز پہ پہنچ جائیں گے اور انشاءاللہ ضرور اگر آپ محنت جاری رکھی آپ نے محنت جاری رکھی اور اسی طریقے کے کانفرنس آپ کرتے رہے تو آپ کامیاب ہوں گے آپ ملک کی خدمت کریں گے آپ ملک کی حفاظت کریں گے یہ آپ کا فرض بنتا ہے جہاں کا آپ نمک کھاتے ہیں اس ملک کے لیے وفاداری اس ملک کے لیے آپ ہر کوشش ضروری ہے کہ ملک آگے بڑھے قوم کو آپ پہ بہت امیدیں ہیں اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ اپنا فرض نبائیں گے بہت بہت شکریہ آپ نے اس ایم کانفرنس میں مجھے موقع دیا بات کرنے کی میں دیکھتا رہوں گا کہ کامیابی آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں اور ضرور آپ محنت اگر آپ محنت کریں گے اگر آپ پڑھائی کریں گے تو کامیاب ہوں گے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ بہت شکریہ